پیسہ اس نے نہیں ہے کہ آپ بھی اپنی زندگیت کے میعار کو پوچھا کر دیں کہ پہلے سائیکل پر کام چل جاتا پیسے آگئے موٹر سائیکل لے آو موٹر سائیکل پر کام چل جاتا تھا پیسے دو پیسے جمع ہو گئے پورویل لے آو پہلے گھر میں ایک سالن پر اختفاء ہو جاتی تھی پیسے آگئے اب دو تین قسم کے سالن جبا ہو گئے پہلے پترے والے مکان کے اندر زندگی چل جاتی تھی پیسے آگئے آپ کا بنگلہ علی شان بنا دو پیسے اس لیے نہیں ہے اللہ مال دے تو اس لیے کہ یہ مہیار زندگی کو بلند کریں صحابہ اس معاملے میں چوکرنا تھے حضرت عبیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خرماتے تھے کہ حضرت عبو پسکتی کا تو یہ حال تھا کہ نہ دنیا نے ان کو چاہا نہ انہوں نے دنیا کو چاہا جیسی زندگی حضور کے زمانے میں تویس سال کی تھی خصوصاً گیارہ سال مدینہ تیبا کی کوئی زندگی سدھی کے پر کی اور آپ کے زمانے عامت المسلمین کی آپ کی خلافت کے زمانے میں کوئی فرق نہیں آیا حضرت عبیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بات یہ ہوئی کہ دنیا آئی کیا آئی؟ دنیا آئی حضرت عبیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بہت چوکرنا تھے بہت زبردست صاحب فراست آدمی تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دور دور کا کس سوچنے کی ایمانی فراست سے نوازاتا اس لئے آپ لوگوں کے گھروں میں لوگوں کیا کھانا پینا ان کی زندگیوں کیا مہیار بلند نہ ہو جامیں اس پر آپ بہت ان پر کیا رکھتے تھے؟ اور لوگوں کے دلوں میں حق عمر کی حیبت بھی بہت زیادہ تھا محبت بھی بہت تھی لوگ چاہتے بھی بہت تھے اور ہاتھ عمر سے ڈرتے بھی بہت تھے لوگ بہت ڈرتے تھے بات کے زمانے میں لوگ کہتے تھے بات کے عمرہ کو خلفہ کو کہ تمہارے تمہارے تمہاری تلواروں سے اتنا ڈردی لگتا ہے جتنا عمر کے کوڑے سے ڈر لگتا تھا لوگوں کے دلوں میں محبت بھی تھی ہاتھ عمر کی اور آپ کی حیبت اور تھاک بھی ایسی تھی اور لوگ بھی ایسے تھے اور آپ بھی ایسے تھے کہ آپ نے اپنے لئے سادگی کو پسند ایک پر طبہ چند صحابہ نے مل کر آپ کی بیٹی حضرت حفظار آپ کی بیٹی عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر عرض کیا کہ ٹھیک ہے پہلے تو حالات تنگی کے تھے ہمارے تو تنگی کے ساتھ زندگیاں گزرتی تھی کھانے پینے میں بسط نہیں تھی آپ اباجان سے عرض کریں کہ اللہ نے اب بسط کر دی ہے حالات صدر گئے ہیں تنگیاں ختم ہو چکی ہے مستیں آ چکی ہے فراوانی آ چکی ہے مدینہ میں کھانے پینے کی چیزوں کی کسرت ہیں پیسوں کی ریلم پیل ہیں کیوں نہ ہو کہ یہ اپنا کھانا اپنا لباس کچھ اچھی چیزیں اختیار کر لیں کہ جس کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر قوت اور طاقت باتی رہے حضرت حفظہ کو تیار کیا حضرت عمر کو حضرت عبداللہ عمر کو تیار کیا دونوں بیٹا بیٹی نے جا کر حضرت اچھا کہنے والوں نے یہ بھی کہا ہمارا نام مت دینا یہ رائے ہم نے دی ہے آپ اس کا تذکرہ بھی مت کرنا دونوں بیٹے بیٹی نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوری بات دیں حضرت عمر سنتے رہے گھر کے لوگ تھے فیملی کے لوگ تھے حضرت حفظہ بیٹی بھی تھی اور آپ کے نصد قابل احترام تھی کہ حضور کی زوجہ محترہ تھی ام المؤمنین تھی آپ بہت عصد کرتے ہیں اپنی صاحب جادی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عجد عبداللہ عجد عمر نے فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ تم کے یہ بات کس نے سمجھائی اور کس نے سکھائی بتاؤ یہ رائے تمہاری نہیں ہو سکتی ہے اپنے بچوں کے بارے میں باپ اچھی طرح واقع ہوتا ہے کہ میں نے ان کی کیسی تربیت کیا ہے سمجھتے ہو وہ جانتے تھے باپ تھے بیٹوں کی تربیت اولاد کی تربیت میں نے کی ہے اور ان کی تربیت میں کبھی ان کے ذہن میں دل دماغ میں دور تک یہ بات نہیں آسکتی ہے عطمر جانتے تھے آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ تم کو یہ بات کس نے کہی ان دونوں نے نہیں بتایا عطمر نے فرمایا اگر تم مجھے یہ بتا دیتی کہ یہ رائے مشورہ دیکھ کر تم کو کس نے میرے پاس دے جا ہے تو اممہ اتنا مارتا ان کا کہ ان کا رنگ بن جاتا عطمر نے فرمایا حضار سے کہ تُو ہی بتا کہ تیرے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیا تھا عطمر نے فرمایا کہ ایک مرتبہ تم نے جو کی روٹی بنائی اور اس کے اندر گھی کی تلچھٹ کو آپ نے اوندھا بھی پورا نہیں تھا تھوڑا ساتا جس کے نیچے تلچھٹ بچی تھی کالی کالی اس کو ہلٹا کر کے روٹی پر ڈال دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا شوق سے اس کو کھانے لگے تو ہی بتا تیرے گھر میں نبی کا بستر کیسا تھا کہ جس بستر پر آپ سوتے تھے ایک مرتبہ تُو نے اس کو دہرہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے لٹا دیا تو حضور نے صبح تجھ سے یہ فرمایا کہ میرے نیچے حاجرات کیا بیچھا دیا کہ اس کی نرمک میں جیسے میری آنکھ نہیں کھل رہی تھی تو تُو نے بتایا تھا کہ میں نے دہرہ کر دیا تو حضور نے تجھے سمجھایا نہیں یہ جیسے تھا ویسا ہی رکھو یہ تو وہ نے فرمایا کہ میری مثال اور میرے اگلے دو ساتھی کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی مثال ایسی ہیں کہ تین آدمی تھے تین آدمی تھے ایک اٹھا اپنے راستے پر چلا منزل پر پہنچ گیا دوسرا اٹھا اس نے چلنا شروع کیا وہ منزل پر پہنچ گیا اب میری باری آئے گی اور اگر میں نے ان دونوں بزرگوں کے طریقے سے ہٹ کر میں نے اپنی زندگی کو گزارا کیا طریقہ تھا کہ ان دونوں بزرگوں کا طریقہ تھا سادگی کا تھا کیوں اندر کا ایمان بھرا ہوا تھا اس ایمان کے بھرنے کی وجہ سے باہر کی دنیا نے ان کی زندگیوں کو اور ان کے رہن سہن کھانے پینے لباس سواری مکان اور معاشرت کو باہر کی چیزوں کا اثر نہیں ہونے دیا آدمی پر باہر کی چیزیں کب اثر کرتی جانتے ہو جب اندر کا ایمان کمزور ہوتا ہے اندر کا ایمان کمزور ہوتا ہے ایمان کا پکہ مضبوط سلجا ہوا آدمی دنیا کے کسی گندے سے گندے ماحول کے اندر پہنچ جاوے وہاں کا ماحول اسے اثر نہیں کر سکتا ہے اور آپ بھی دیکھیں ہم لوگ ایک ملک میں گئے بیس دن کا سفر تھا کسی ملک میں دو چار استعمال کے لئے وہاں بہت سے ہمارے یہاں کے شورن ملے جو یہاں دعوت کے کام میں ماشاءاللہ لگے ہوگے کش ملاکتے ڈائے گھنٹے مزیو اور جماعت کا مشورہ تعلیم کی حلقے جبیرات استعمال کے اندر جھوڑنا ویکیشن میں اپنے زمانے ماشاءاللہ چلے چلے لگانا پڑائے مکمل ہونے کے بعد انہوں نے چار چار مہینے لگائے پھر وہ ماشاءاللہ اپنی وہ کیا بولتے ہیں ورک ویزہ پر کوئی شورن ویزہ پر الگ الگ ویزوں پر ان ملکوں کے اندر پہنچ گئے ہماری جماعت کا واہ جانا ہوا تو ان کے حلم میں تھا کہ بھئی ہمارے ساتھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ و مسجدوں وہ پہلے سے موجود ہم نے ان کو یہاں سے جس حال کے اندر بھیجا تھا اس ملک میں بے شمار بے ہیائی اور اس بے ہیائی کو بے ہیائی سمجھنے والا کوئی نہیں ان کے ننگے پن کو ننگا پن اور آر عیب شرم کی بات سمجھنے والا کوئی نہیں ایسے گندے گدیز ماحول کے اندر ہم نے ان جوانوں کو دیکھا وہی اپنے لباس میں کرتا ہے پائیجامہ ہے چہر و پرداریا ہے جوان جوان بچے ہیں جب لینے آئے ہم لوگوں دیکھا پھر چند دن ان کے ساتھ رہنا ہوا تو وہ ایسے ہی فکروں میں بھاگنا دوڑنا کام کرنا لے کر لوگوں کو چلنا لوگوں کے لئے بار بار تشکیلوں پر جانا اپنے جیسے سٹورنٹ کو ملنا باہر کے آئے ہوئے مجمع کو ملنا وہاں کے لوکل مقامی مسلمانوں کے پاس جانا کسی کو اپنا ہے تو اپنا نہیں اور کوئی پراہ ہے تو پراہ نہیں سب مسلمان ہیں حالکہ اس ملک میں دنیا بھر سے ملکوں کا مجمع پہنچ رہا ہے ہاں دنیا بھر کے ملکوں سے الگ الگ رنگ الگ الگ اتتے الگ الگ زبانوں کے لوگ پوچھ رہے لوگ روز ان کے ہوائی اٹھوں پر ہوائی جہاز کھالی ہو رہے ہیں یہ جسنا نیا مجمع ہے زبان نہیں جانتے ہیں لیکن ان کو قریب کرنا براہ بر لگیا تو میں نے ایک دن ان کو مجاک مجاک میں کہہ دیا بھائی تم یہاں آگے گوروں کے ملک میں لیکن ان کی گوری تحصیب نے تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں کیا ہے مرنہ کیا ہوتا ہے ملو ایمان کا کچھا آدمی محنت کے مہدان سے جرہ کچھا پن ہوتا ہے تو آدمی اس ملک میں جانے کے بعد اپنی لائفٹائل بدل لیتا ہے بولنے کی اسٹائل بدل جاتی ہیں خالی آدمی دو چار مینے کے لیے کسی کام سے جاتا ہے ایسے ہی اپنے گمنے پھرنے کے لیے وقام پر آنے کے بعد اس کے کپڑے اس کی بول چار رنگ دنگ دیکھنے کا انداد پھرنے کا انداد سب بدل جاتا ہے یہ اس کے کچھے پن کی بات ہے جاتے کچھا ہے ہاں ایمان کا رنگ پکا ہوتا ہے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا ایمان کا رنگ اللہ کا رنگ ہے اور اللہ سے زیادہ دیا ہوا دین ایمان کا چل backgrounds